موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان کامران کان آپ دیکھ رہے ہیں کیکے نیوز میں اس وقت موجود ہوں مانسیرہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت تھاکوٹ تھاکوٹ جونسا راستہ ہے یہ راستہ آگے جونسا ہے جا کرا کرم ہائیوے پر اور یہ خوبصورت مناظر والا روڈ ہے اور یہ روڈ جونسا ہے یہ اس وقت جس روڈ کے پر میں بائیک چلا رہا ہوں اور آپ یہ نظارے دیکھیں یہ روڈ ہے جی ہزارہ موٹروے ہزارہ موٹروے کے پر میں موٹسکل چلا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر روڈ کے اوپر جونسا بورڈ بھی آیا تھا تھا تھاکوٹ کا اور ساتھ میں یہاں پر کافی زیادہ موسم اچھا ہے اور روڈ جونسا ہے وہ سمجھ لیں کہ موٹروے ہے تو ذاری بات ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ موٹروے کے پر کیسے میں اپنی بائیک چلا رہا ہوں تو یہ ایک الگ داستان ہے اور میں آپ کیا بتاؤں کہ جب میں وہاں سے نکلا ہوں مان سہرہ سے تو اچانے کے میرے سامنے یہ صاف سترا روڈ آیا تو میں اس کے اوپر ہو لیا اب آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ اگر تو مجھے کسی نے روکا تو میں نیچے اتر کر دوسرا روڈ اختیار کر لوں گا اگر مجھے کسی نے نہ روکا تو پھر میں اسی روڈ کے اوپر تھاکوٹ تک سفر کروں گا اور آپ لوگ دیکھیں خوبصورت مناظر ہے اور اس وقت میں جونسا ہوں اس وقت تھاکوٹ کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے اور آپ ساتھ میں دو علاقے ہیں جو اردگرد اور یہ وہ علاقے ہیں جن کے بورڈ لگے ہوئے تھے اور یہ سیدھا روڈ تقریباً اسی کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے جو مانسیدہ سے تھاکوٹ تک جاتا ہے اور خوبصورت مناظروں والا یہ روڈ ہے میں اس لیے اس روڈ کے اوپر آیا تھا اب یہ دیکھیں کہ خوبصورتی کا انتہا دیکھیں کہ بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا ہے اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی سے ڈریزلنگ یعنی بندہ بندی بھی ہو رہی ہے تو میں نے جونسا ہے وہ اپر اپنا برساتی پہنی ہوئی ہے تاکہ مجھے میں گلہ نہ ہوں سفر کے اندر مجھے بخار نہ ہو جائے تو یہ کچھ احتیاطی تدبیر ہیں روڈ کے اوپر جانے کے لیے کیونکہ یہ نورتن ایریاز ہیں یہ پہاڑی لاکھیں ہیں خوبصورت پہاڑی لاکھیں ہیں اور سرسبز لاکھیں ہیں تو یہاں پر کسی وقت بھی بارش ہو جاتی ہے اور اگر کپڑے گلے ہو جائیں تو ہوا لگتی ہے اور وہ تھنڈی ہوا کی وجہ سے جونسا ہے وہ کافی زیادہ موسم جسم کا جونسا ٹیمپریچر ہے وہ ہائی اور لو ہو جاتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگ آپ خوبصورت نظارے دیکھیں اور موٹسٹیکل کا سفر بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں میں تو یہ سفر پچھلے رات سے کر رہا ہوں اور ایک خوبصورت جگہ یہ دیکھیں یہاں پر اب پاک شائنہ دوستی کا ٹنل آیا ہے یہ پہلا ٹنل ہے جو ہزارہ موٹر وے کے اوپر ہاں کوٹ جاتے ہوئے آتا ہے یہ خوبصورت ٹنل ہے مگر آپ بیچ میں دیکھیں کہ اس ٹنل کے اندر بلکل بھی لائٹ نہیں ہے لائٹ کا کوئی احتمام نہیں ہے اور مجھے اپنی موٹسٹیکل کی لائٹ جلانا پڑ رہی ہے تو میں اس وقت فسٹ ٹنل ہے یہ اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ہزارہ موٹر وے ایکسپریس کے اوپر اور بھی ٹنل آتے ہیں تو میں اب جاؤں گا یہ میرے پاس ایک گاڑی گزر کے جا رہی ہے اور اب یہ دیکھیں کہ آگے خوبصورت نظارہ اچانک ہی آئے گا آپ خوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں دیکھیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ ہزارہ ایکسپریس جونس ہے اس کے اوپر جونس ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایکٹ آباد سے حویلیاں سے شروع ہوتا ہے یہ علاقہ اور ابھی تک جہاں تک میں جا رہا ہوں اور یہ سر سبس پہاڑ اور خوبصورت علاقہ ہے جی یہ ہم لوگ اس وقت بٹل بٹل ٹنل کے پاس آگئے ہیں اور یہ ایک دوسری ٹنل ہے بٹل جونسا یہ علاقہ ہے یہاں پر خوبصورت علاقہ ہے سر سبس علاقہ ہے چلیں ہم اب اس ٹنل میں جاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ٹنل کے اندر بھی کوئی لائٹ نہیں ہے بس ریفلیکٹڈ لائٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی موڈسکل کی لائٹ آن کرنی ہے اگر میں یہاں پر اپنی موڈسکل کی لائٹ بند کروں گا تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا اور جب بندہ پہاڑوں کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو پہاڑ کے نیچے سے جو ٹنل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک آواز جونسی آتی ہے وہ بھی بڑے انسان کو ہلا دیتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹنل کے اندر سامنے سے گھاڑیاں بھی آ رہی ہیں اور میں اکیلا بائیک والا ہوں جو اس روڈ کے پر چل رہا ہوں یہ دیکھیں جی خوبصورت نظاریں ہیں پہاڑوں کے کیا آپنا مناظر پیش کر رہے ہیں اچھا دیکھیں خوشقسمتی میری دیکھیں کہ ابھی تک مجھے کسی نے رکھا یہ ایک بائیک گزر رہی ہے میرے پاس سے یہ لگتا ہے کوئی پاس یہ گھر والا گھر میں رہتا ہوگا جو اس روڈ سے گزر کے جارت جا سکتے ہوں گی ان کو اس لوگوں کو جو اہل علاقہ کے لوگ ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اگر ایک دو تین کلومیٹر اگر جانا چاہیں تو وہ اس روڈ کو استعمال کریں یہاں پر ہو سکتا ہے اس طرح ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگ بھی اس روڈ کے اوپر چل رہے ہیں کیونکہ اس روڈ کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں کے گھر ہیں اور آگے ہم لوگ اس وقت جونسا یہ سارا ایکس پرکس وے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم نے بٹل کراس کر لیا ہے اور یہ جونسا علاقہ آگیا ہے یہ ہے جی ٹول پلازا جونسا ایک کلومیٹر آگے رہ گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوگ جونسا روڈوں کے اوپر چل رہے ہیں یہ جی خوبصورت ایک اور جونسا ایریا آیا ہے یہ دریائے نندھار ہے نندھار یہ اس روڈ کے اوپر آتا ہے دریائے نندھار مگر کمال کی خوبصورتی ہے اس علاقے کی وہ دیکھیں گرین پہاڑ ہے اور کتنا پیارا موسم ہے اور شکر اللہ کا کہ دھوپ نہیں ہے اور بڑا اچھا سفر ہمارا ہو رہا ہے اور یہ کچھ گوڑ اور بھی راستے میں آ رہے ہیں یہ ایک ایک مہت سا علاقہ ہے یہ جی تھا گوڑ لکھا ہوا ہے اور باٹا گرام ہم لوگ اس وقت باٹا گرام سے گزر رہے ہیں اور یہ ٹریک دیکھیں کہ سنیک کی طرح یہ ٹریک ہے اور یہ گھوم رہا ہے اور خوبصورت بیوز نظر آ رہے ہیں سامنے جنگل ہے پہاڑ ہیں اور ساتھ میں سبزہ ہے گرینری ہے اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہم لوگ لاہور سے نکلے ہیں تاکہ ہم لوگ ٹرابل کریں کچھ تازہ ہوا لیں اور آگے آج کل گرمی کی کیفیت بھی بہت زیادہ ہے گرمی لاہور میں بہت زیادہ ہے اور لائٹ جونسی ہے وہ بہت زیادہ جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائٹ جونسی ہے وہ دس گھنٹے بارہ گھنٹے لاہور میں جا رہی ہے اور دوسرے ڈسٹرکس کے اندر جونس ہے وہ اس سے زیادہ لائٹ جا رہی ہے گاؤں میں تو لائٹ آئی نہیں رہی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے حال پر رہم کرے اور یہ دوبارہ ہم لوگ نائنٹیز کے دور میں چلے جاتے ہیں اگر لائٹ کا یہ معاملہ رہا تو اب یہ خوبصورت نظارے دیکھیں چھوڑیں لاہور کو لاہور میں تو بڑی گرمی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ایک اور ٹرنل آگیا ہے اور یہ ٹرنل جونسہ خوبصورت مجھے لگ رہا ہے اور اس کو پر لائٹیں بھی جل رہی ہیں اور یہ ٹرنل جونسہ یہ ایک خوبصورت ٹرنل ہے دیکھیں جی یہ پڑھلی سیٹ پر نہیں جا سکتی یہاں پر کروس لگا ہوئے اور جہاں پر گرین لائٹ جل رہی ہے ہم نے اس ٹریک پر رہنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اچھا بنائے ہیں یہ لائٹیں بھی جل رہی ہیں اور دیکھیں اس کو پینٹنگ بھی کی ہوئی ہے نیچے بھی رفٹریکٹنگ لائٹ ہے اور اوپر بھی جونسہ وہ بلد جل رہے ہیں الیکٹر سیٹی دی گئی ہے اس ٹرنل کو اور یہ تھوڑا سا لمبا بھی لگ رہا ہے مجھے ٹرنل اور آپ کو آگئی یہاں پر اشارے بھی مل رہے ہیں مجھے اس ٹرنل میں آگی سنا لگ رہا ہے جیسے میں پاکستان سے نکل چکا ہوں اور یہ کوئی اور ملاق ہے جس کے اندر میں اس وقت ٹرابل کر رہا ہوں مگر میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان ہے اور موٹر وے ہے یہ ہزارہ موٹر وے ہے اور خوبصورت علاقہ ہے اور یہ دیکھیں جی اب یہ ٹرنل ختم ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ کو نظر آئے ہوں کہ بچے کچھ بیٹھے ہوئے تھے کیبل کے اوپر اور دریا کراز کر دی یہ بسکلی دریا کے پرلی سیٹ پر یہاں پر بریج موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ جونسہ یہ انہوں نے ایک علاقہ سے گوسرے علاقے میں جانے کے لیے یہ جونسہ بریج بنایا ہوا ہے تو یہ ایک گزرنے کا راستہ تھا اور اس وقت ہم لوگ زلہ تورغر پہنچ چکے ہیں یہاں بھی بھی کمال کے مناظر ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے اب دریا سندھ جونسہ وہ شروع ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے کراکرم ہائیوے کا آغاز ہے اور جہاں پر اس وقت دریا سندھ کے پاس ہم لوگ تورغر کا علاقہ ہے اور خوبصورت علاقہ ہے اور آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورتی ہے یہاں پر اور کھنڈا علاقہ ہے اور میں کچھ دل یہاں پر سٹیک کرنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے کیمرہ من کو بولا کہ وہ تھوڑی سی فوٹیج بنا لے تو اب ہم آگے جائیں گے یہاں پر کچھ اہل علاقہ کے بچے ہمیں ملے ہیں اور وہ بڑے خوش تھے انہوں نے کہا جی ہماری تھوڑی سی ویڈیو بنائیں ہم نے کہا جی بھی ضرور بنائیں گے اور پھر انہوں نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگایا اور مجھے بڑی خوش ہی ہوئی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں دیکھ کے یہ کٹھے ہو گئے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوٹیج بنائیں تو اب میں آگے مزید اپنا سفر چاری رکھوں گا یہ دیکھیں یہ بورڈ آ چکا ہے یہاں پر اب میں تھوڑے سٹیک کر کے پانی پی کے یہاں سے نکلنا چاہوں گا مگر میں آپ پتاتے چاہوں کو یہاں پر میں اپنا اختتام کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو مزید معلومات علاقے کی دوں گا